کافی خوبصورت روزہ ہے مغزوم پاک کا اور اس کے اندر جیسے ہی ہم انٹر کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک پہلے سامنے ہی قبر ہے جو حضرت مغزوم حسرت صلی اللہ علیہ کا مزار ہے اور اس کے ٹھیک بغل میں ان کے بھانجے حضرت مغزوم پاک کی ہے اور یہ آپ دیکھو گے رائٹ سیٹ میں ایک گیٹ ہے جو پرازہ جو کافی خوبصورت ہے اور یہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہو یہ خان کا ہے پہلا خان کا یہی پر حضرت مغزوم پاک بیٹھ کر کے لوگوں کو درس دیا کرتے تھے یہ سپیچ دیا کرتے تھے یہ میرے ٹھیک سامنے آپ دیکھو گے کہ یہ جو گمبت ہے حراب گمبت یہ حضرت مغزوم حسرت صلی اللہ علیہ کا ہے جو کافی خوبصورت ہے اور ٹھیک بغل میں جو آپ کو وائٹ دیکھ رہا ہے وہ اولیاء مسجد ہے اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب امید ہے کہ آپ سب اچھے ہوگے اس وقت میں ہوں یوپی کے ایک چھوٹے سے جگہ امیدکر نگر اور یہ جو بستی ہے یہ ہے رسول پور اور یہ جو جگہ ہے یہ کافی نامی ہے پورے ہندوستان میں اور ہندوستان کے باہر بھی یہ جو رسول پور جو درگا ہے یہاں پر ایک کے اللہ کے بہت ہی عظیم ولی کی درگا ہے جن کا نام حضرت مقدوم اشرب سمنانی رحمت اللہ علیہہ یہ جو میں ابھی ہوں یہ ٹھیک میرے سامنے ہی ان کا روزہ ہے تو یہ سب کچھ میں آپ کو آج کے اس بلاغ میں سارا کچھ میں آپ سبی کو دکھاؤں گا کافی دن ہو گئے تھے مجھے اپنے سٹی سے اپنے شہر سے باہر نکلے ہوئے تو یہاں آنے کا تو ایسے کوئی پراننگ نہیں تھا یہ ایک بیگ آنا ہوا تو سوچا کی چلتا ہوں اور آپ سب کو بھی یہاں کا کچھ بلاغ یہاں کا ویڈیو آپ سبی کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں یہ سفر تھوڑا سا شوٹ میں زیادہ لمبا نہیں ہے دو سے تین دن کا ہی ہے تو اس دو سے تین دن میں بہت سارا کچھ میں آپ سب کو دکھاؤں گا یہاں کے درگاہ کے بارے میں یہاں جتنے بھی جو جگہ ہے اور علیہ کے ولیوں سے جرا ہوا وہ سارا کچھ آپ سب کے ساتھ میں اپنے اس سفر میں آپ سب کے ساتھ میں شیئر کروں گے تو ویڈیو آپ تک پورا دیکھنا بینہ اسکپ کیے لاس تک بنے رہنا اور بہت ساری چیز امپورٹنٹ چیزیں جو ہوں گی میں آپ سے شیئر کروں گا جس طرح سے آپ کو اجمیر میں خوضہ غریب نواز کی جو درگاہ ہے جو روزہ ہے اور لیلی میں حضرت نظام الدین اولیاء اور آپ کو ممبئی میں حاجی علی ٹھیک اسی طرح سے یہ بھی درگاہ ہے جو پورے دیس میں جانا جاتا ہے اسپیسل یہ جو درگاہ ہے مریضوں کے لیے بہت زیادہ جانا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر زیادہ تر مریض لوگ آتے ہیں جن کو یہ درگاہ اسی کے لیے جادہ جانا جاتا ہے اور یہ جو اللہ کے ولی حضرت محمد مشرب سلطان رحمت اللہ علیہ اصل میں یہ ایران سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ ان کا جو وطن جو ہے وہ ایران کا ایک جو جگہ ہے سمنان یہ وہی کے رہنے والے لیکن کہا جاتا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے اور دین کا پرچم آگے لے جانے کے لیے لوگوں کو دین کی راہ دکھانے کے لیے ان سب کی بیچ میں آ کر اپنا وہ جگہ چھوڑ کر کے وہ ہندوستان کے اس چھوٹے سے جگہ امبیتکر نگر میں آ کر کے یہاں آباد ہوئے جس وقت وہ یہاں آئے تھے یہاں پر صرف رسیب جنگل ہی جھار تھے مطلب اتنا بستی نہیں تھی آج تو یہاں بہت سارے بستی بس گئی لیکن پہلے صرف رسیب ہر طرف جنگل ہی جنگل تو اس دیابان جنگل میں آ کر کے انہوں نے دین کا کام کیا اور اس دین کے کام کو آگے بڑھایا لوگوں تک پہنچایا یہاں سے انہوں نے اپنے دین کی لوگوں کے بیچ میں باتیں بتائیں سب کو صحیح راستہ دکھایا اور جو بھٹکے ہوئے تھے ان کو صحیح راستے پر لائے ویسے تو یہ جو اللہ کے ولی مقدوم اشرب سمیانی ان کا نام ان کے کرامات کی وجہ سے اور بھی لمبا ہے انہوں نے اپنے وقت میں کافی کرامات کی جیسے ان کا اگر نام لیا جائے تو ان میں سے کچھ نام یہ ہیں جیسے کہ جہانگیر آپ کو محبوب یزدانی قوت القبرہ سمنہ کے سلطان سمنانی مطلب اس وقت کے جتنے بھی چانے والے تھے جو پیر و مشید تھے اس کے حضرات تھے انہوں نے اپنے سمیہ میں ان کے کرامات کے حساب سے ان کو نام لیا گیا سو ان کے نام کے وجہ سے ان کا نام ہے قریب حضرت جو کی ہم سبھی جانتے ہیں حضرت جو ہے وہ ہر کسی میں جو بھی اللہ کا جو بھی نیک بننے ہوتے ہیں یا کچھ عام انسان کو بھی ہم نے بول دے کہ حضرت یہ وہ حضرت ہے یہ وہ حضرت تو حضرت قومن ہے ہر کسی میں لگتا ہے تو حضرت یہ ہو گیا مقدوم یہ مقدوم ہے اللہ کے اور اشرف ان کا نام ہے حضرت مقدوم اشرف سمنان رحمت اللہ کی جو پیدائیس ہوئی تھی وہ قریب بارہ سو پچاسی میں ہوئی تھی سات سو آٹھ ہجری کے قریب اور جب یہ اس دنیا میں سے رخصت ہوئے تو اس وقت قریب تیرہ سو چھیاسی عیسوی میں ہوئے تھے اور قریب قریب آٹھ سو نو دس ہجری کے اسپاس تو ایک لمبا ایک اچھا خاصہ اللہ کی حضرت و کرم سے ان کی عمر مبارک قریب سو سال کی قریب دوستو یہاں پر جو سامنے حضرت مقدوم اشرف سمنان رحمت اللہ کا روزہ ہے یہاں پر تو ایک مسجد ہے اس کے علاوہ یہ جو چاروں طرف آپ دیکھو گے نیر کے چاروں طرف یہاں قریب یہاں پر جتنے بھی آپ کو مکان دکھ رہے ہیں یہ زیادہ تر بہت سارے گیسٹ ہاؤس ہیں جو لوگوں کے یہاں رہنے کے لئے انتظام بھی ہے اور بہت سارے یہاں پر دکانے بغیرہ بھی ہے کھانے پینے کے لئے تو ہر چیز کے لئے کسی بھی طرح کا کوئی دکت نہیں ہر کے زیادہ لیول ہے اور یہاں پر جو آنے کے لئے جو سب سے نزدیک ریلوے سٹیشن ہے وہ ہے یہاں کا اکبر پر ریلوے سٹیشن اللہ نے حضرت مغدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ کو یہ مقام یہ مرتبہ اس لئے دیا کیونکہ یہ اپنے سمیے سلطان رہے کیونکہ ان کا خاندانی سلسلہ تھا باپ دادا پردادا سب کوئی اپنے وقت میں سلطان رہے جب پندرہ سال کے عمر میں باپ کا سایہ سر سے اُڑ گیا جو ان کے اللہ کے ولی مغموم پاک کے جن کا نام حضرت ابراہیم تھا اور ماں حضرت فریضہ تو باپ سایہ پندرہ سال کے عمر میں ہی اُڑ گیا تھا جس کے وجہ سے اس وقت کے جو بھی حضرات تھیں جو ذمہ دار تھیں انہوں نے مغدوم پاک کو تخت پر بٹھایا اور قریب دس سال تک انہوں نے سلطنت پچھلا آیا لیکن اللہ کی یاد میں یہ اتنا مجبول رہتے تھے ذکر میں عبادت میں کہ ان کو اس تخت پر اتنا سکون نہیں ملتا تھا اور یہ ہر وقت زیادہ تر اللہ کی یاد میں رہا کرتے تھے اور ان کو اس میں تخت و تاج میں اور بادشاہت والی زندگی میں اتنا دل اور من نہیں لگا کرتا تھا تو ایک وقت انہوں نے وہ سارا تخت و تاج چھوڑ کر پھر وہ اللہ کا موزدہ ہے یا کیا کہیں اس کو کہ اللہ نے انہیں اپنے دین کے لئے قبول کیا اور یہ دین کے راستے پہ نکل پڑے تو یہ سمنان کے سلطان تھے کیونکہ حضرت ابراہیم حضرت مغروم پاک کے والد سمنان کے سلطان تھے تو ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کو ہی سلطنت چلانا پڑا تو دس سال کے بعد انہوں نے تخت تاج کو چھوڑ کر کے سمنان سے وہ ہندوستان کے یوپی روانہ اس ہمدیت کر نگر میں آئے اور یہ اللہ اور ماں سے اجازت لے کر کے وہ سمنان سے روانہ ہو کر یہاں اس یوپی کے امبیت کر نگر میں آباد ہوں اور سلطنت کو چھوڑ کر ایک فقیری زندگی انہوں نے اختیار کیا کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اللہ بھی اپنے بندے کو سی حساب سے چند تے ہیں جو اللہ کے لئے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں تو یہ ہے وہ اللہ کے وہ کافی پہنچے ہوئے اور اچھے اور ایک بہترین اللہ کے ولی یہ جو ہندوستان کا دھرتی ہے ویسے تو اور بھی اولیاء اور ولیوں سے جانا جاتا ہے ہر جگہ بہت سارے ایسے جگہ ہیں جن میں غریب نواز حضرت دیلی میں حضرت نظام الدین اولیاء مبئی میں حاج علی بہت سارے ایسے ولی ہیں جن کی روزہ اپنے دیش ہندوستان میں ہر جگہ تو ہر ولیوں کے اپنے اپنے ہر علاقے کرامات ہیں تو کچھ اس طرح سے یہ جو مقدوم پاک ہیں ان کے بھی کرامات ہیں کر کے اللہ کی یاد میں ان سب نے اپنی سندھی گزاری آج یہ علم ہے کہ یہاں پر لاکھوں کروڑوں کی تعداد بھیر لگی ہوتی ہے بہت سارے بیمار آتے ہیں ہر طرح کے مرض کو بیماری کو پریشانی کو لے کر کے اور اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ان کو شفا بھی دیتے ہیں تو ایسے ہر دن یہاں پر لگتار بھیر رہتی ہے اور سب سے زیادہ بھی محرم کے مہینے میں ہوتی ہے کیونکہ محرم میں ہی جتنے سارے یہاں پر تاجیہ بھی نکلتے ہیں اور بہت سارے لوگ آتے ہیں ہندوستان سے ہندوستان سے باہر بھی ہر طرح دوستو یہ جو نیز شریف ہے اس کے پیچھے بھی ایک ہسٹری ہے جو کہ حضرت مکدوم اسرب شمنان رمط اللہ کے زندگی سے جری تھی کیونکہ جب وہ یہاں پر آکر آباد ہوئے تھے تو اسی وقت ہی انہوں نے اس نیز شریف کی جو تعمیر کی تھی اور اپنی زندگی میں انہوں نے اسے خودوایا تھا جو کی آج تک قائم ہے اور کافی لوگ اس پانی کو پیتے بھی ہیں اور نہاتے بھی ہیں اور یہ میرے ٹھیک سامنے آپ دیکھو گے یہ جو گمبت ہے حراب یہ حضرت حضرت محمد صرف سامن رحمت اللہ علی کا ہے جو کافی خوبصورت ہے اور ٹھیک بغل میں جو آپ کو وائٹ دیکھ رہا ہے وہ اولیاء مسجد ہے اور ہم ابھی اوپر جائیں گے اور آپ سب کو دکھائیں گے ہی کہ اوپر کا کیسا نظارہ ہے کیا کیا چیزیں ہیں اس کے بارے میں یہ چاروں طرف لوگوں کی کافی بھیڑے ہوتی ہیں اس نیر سریف کے ارد گرد یہ آپ دیکھ رہے ہو کہ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو کافی احتمام اور کافی اچھے طریقے سے یہاں بھر جس دھیان رکھتے ہوئی لوگ اپنے اپنے دعاوں کے لیے اپنے اپنے پروپلمز کو لے کر یہاں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں دن میں ارمان لئے کہ کب ہر چیز کے لیے کیونکہ جو بھی مسیبت زدہ جو بھی یہاں پر آئے ہیں وہ ان کا حل ہو سکے اور یہ آپ دیکھ رہے ہے وہ اولیہ ایک مسجد ہے جنناتی مسجد جو کی نیز بغل میں ہی ہے اس طرح سے اور بھی مسجدیں ہیں قریب آٹھ نو دس کچھ اس طرح سے ہر دسٹنس پہ تھوڑی تھوڑی دوری پر اور یہاں پر جو لوگ جمع ہوتے ہیں ان کا ایک ٹائمنگ ہوتا ہے شبا دو پہر اور سام کچھ اس طرح دوستو ہم آ چکے ہیں اوپر حضرت مقوم عصرف سمنانی رحمت اللہ کے روزے کے پاس اور یہ میری ٹھیک خوبصورت روزہ ہے مقوم پاک کا اور اس کے اندر جیسے ہی ہم انٹر کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک پہلے سامنے ہی قبر ہے جو حضرت مقوم عصرف سمن اللہ کا مزار ہے اور اس کے ٹھیک بغل میں ان کے بھانجے حضرت نویلین پاک کی ہے اور یہ آپ دیکھو گے رائٹ سیٹ میں ایک گیٹ ہے جو پرازہ جو کافی خوبصورت ہے اور اس کے ٹھیک مقوم پاک کے روزے کے بغل میں ایک اولیاء مسجد ہے جو آپ دیکھو گے کافی خوبصورت ہے اور اس میں اچھا خاصہ کافی دھیر رہتا ہے یہاں پر اور اس کے باہری جو کمپاؤنڈ ہے اوپر میں مقوم پاک کے کافی قبریں ہیں اس کے باہر میں آپ دیکھو گے کافی لوگ یہاں پر پاک یہاں درود ہر بھی پر رہا ہے یہاں پر چاروں طرف اور اس کے علاوہ بھی کیونکہ یہ ہے نیل جو ہے اس کے بیچ و بیچ میں چاہو طرف میر ہے اور کافی خوبصورت اور سہانہ لگتا ہے اور صبح کے وقت بھی کافی بیر رہتی ہے پجر کے نماز کے بعد ایسے تو ہر وقت بیر رہتی ہے چاہے وہ پر در ہو زہر ہو اور یہ آپ سامنے دیکھو گے کتنی اچھی طریقے سے موسیقی اوپر جو بھی چیزیں تھی میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا ابھی ہم سیریوں سے نیچے جا رہے ہیں اور اس کے ٹھیک ہی بغل میں مغدوم پاک کا لہت خانہ ہے وہ کافی خاص ہے ہم ابھی وہیں جا رہے ہیں اور آپ سب وہاں کے بارے میں دکھائیں گے کہ یہ کیا ہے اور اس کے بارے میں کچھ چیزیں ہیں وہ آپ سب کے ساتھ میں شیئر کریں گے تو چلتے ہیں لہت خانہ اور آپ سب وہاں کے بارے میں کچھ باتیں شیئر کرتے ہیں آپ سب کے ساتھ یہ ہے مغدوم پاک لہت خانہ اور یہ خان کا ہے پہلا خان کا یہی پر حضرت مغدوم پاک بیٹھ کر کے لوگوں کو درس دیا کرتے تھے دین کی باتیں بتا کرتے تھے لوگوں کو سہیرہ دکھائے کرتے تھے اور یہ تو ادھر بنا ہے اور پہلے کچھ اور ہی تھا اس کا بناوٹ یہ فیلال بنا ہے یعنی پسٹرس نے اور یہ آپ کو دکھرا ہوگا یہ سامنے جو کمرہ ہے وہ ہے لہیت خانہ جس میں حضرت مغدوم پاک رہا کرتے تھے اور یہ باہر میں مسجد ہے چھوٹی سی تو دوستو جتنا بھی کچھ مجھے حضرت مغدوم مشرب سمنانی رحمت اللہ کے روزے کے بارے میں جانتاری تھی یہاں کے بارے میں ان کے سمنان سے آنے سے لے کر یہاں تک جو سفر تھا اور یہاں پر آنے کے بعد اس طرح سے انہوں نے یہاں پر دن کے لئے کام کیا لوگوں کے رہے حق میں کام کیا دوسروں کو صحیح راستے پلانے کا جو کام کیا سبھی عالم انسان کو ایک صحیح راستہ دکھانے کے لئے جو کام کیا ان سب چیز کے بارے میں اس ویڈیو میں شیئر کیا تو امید ہے کہ آپ سب کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کرنا دوستہ پر شیئر کرنا کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ کرنا تو اسی ویڈیو میں آج کے لئے تنہ ہی جائے خدا حافظ